اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس وارٹر پامپ پہ جو پریشر سوچ لگا ہوا ہے اس کا مکمل فنکشن دیکھیں گے اور کس طرح سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اور پریکٹیکلی یہ کیسے فنکشن کرتا ہے کس طریقے سے آپ انسٹال کریں گے یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ان ڈیٹیل دیکھیں گے یہ پریشر سوچ اس ٹینک کے اندر یہ جو ہمارا وارٹر ٹینک ہے اس کے اندر جو پانی کا لیول ہے اس کے پریشر کو سنس کرتا ہے اور ہمیں منیمم سے میکسیمم کی طرف جو پریشر ہوتا ہے وہ دیتا ہے یہ آٹومیٹیکلی اس وارٹر پامپ کو آن آف کروائے گا اس کے اندر یہاں پر الیکٹرکل کنیکشن ہے جو کہ اس وارٹر ٹینک کے اندر ریزروائر کے اندر جتنا پریشر ہوگا اس کو سنس کرے گا کہ اس کے انٹرنل کتنا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے ایکچلی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیس لائن میں یہاں پر ہم پانی جمع کر رہے ہوتے ہیں یہ اوپر والا حصہ خالی ہوتا ہے یہاں پر ہوا کو کمپریس کیا جاتا ہے جیسے جیسے یہ پمپ چلے گا پمپ چل کے اس ہوا کو کمپریس کرے گا یہ ائر کمپریس ہو کر یہاں پر لگے ہوئے پریشر سوچ کو میک یا بریک کرواتی ہے اس کے اندر اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس نگا پر اس کے اوپر لاک نٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس کور کو کریں گے اس کو آپ ریموو کر لیں گے میں نے اس کو پہلے سے ریموو کر رکھا ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ اس کے اندر 220 وولٹ الیکٹرکل پاور ہوتی ہے ایک خاص پریشر پر پہنچنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی اس کو کٹ اف کروا دے گا ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس پریشر ٹینک کے اندر جیسے جیسے پریشر بلڈ اپ ہوگا تو یہ پلیٹ اوپر اٹھتی ہے یہاں سے اس کا ایک شفٹنگ میکنزم ہے جو کہ اس ہیمر کو سیپریٹ کروا دے گا یہاں سے بھی یہ ہیمر سیپریٹ ہوا اس کے کانٹیکٹ جو ہیں آرم سیپریٹ ہو گئے ہمارا جو وارٹر پاپ ہے وہ رک گیا ابھی اس پہ کام کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان کرنا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے چونکہ اس کے اندر الیکٹرکل وولٹیج ہے تو اس کی پاور سپلائی کو آپ نے کٹ اف کرنا ہے یہاں پر ایک تو اس کا وارٹر پاپ کا جو سوچ ہے اس کو ریموو کر لی گئے یہ ہم نے اس کو ڈسکریکٹ کر لیا اگر آپ نے اس پریشر سوچ کو ریموو کرنا ہے تو اس کو ڈی پریشرائز کرنا ہے اس کا پریشر آپ نے ریلیز کرنا ہے آپ کیسے پریشر ریلیز کریں گے جو اس کی وارٹر پائپ لائن ہے جہاں پہ یہ پریشر کنزیوم ہو رہا ہے وہاں سے آپ ٹیپ کھولیں گے تو جتنا بھی پانی کا پریشر ہے وارٹر لیول پریشر ہے یا ائر پریشر ہے جو بھی پریشر ہوگا آپ اس کو ریلیز کریں گے ادروائیز کیونکہ یہ ٹینک پریشرائزد ہے یہ کسی بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس کے اگر کنیکشن دیکھ لیں تو یہ دو لائنیں جو آوٹر لائنز ہیں یہ ہماری لائن کی ہیں اس پہ لائن وولٹے جاتے ہیں اس پوائنٹ پر اور اس پوائنٹ پر ہمیشہ اس پہ کام کرنے سے پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ نے پاور ریموو کرنی ہے پاور کو ڈسپنیٹ کرنا ہے ایک تو یہ دو کنیکشن ہو گئے ہمارے لائن کے اور جو سنٹر والے دو پوائنٹس ہیں یہ جا رہے ہیں ہمارے وارٹر پاپ کو اس کنیکشن میں ایک سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھئے دو پوائنٹس ہیں یہ والے دو پوائنٹس یہ ارتھنگ پوائنٹ ہیں جب بھی وارٹر پاپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ارتھنگ پوائنٹ لازمی لگائیے اس کو گراؤنڈ پوائنٹ لازمی دیجئے ادر وائز یہ انتہائی ڈینجرس ہوتا ہے ابھی اب اس کے کنیکشن ریموو کرتے ہیں تو یہ آوٹر لائنیں جو باہر والی دونوں تارے ہیں ہم وہ ریموو کر لیتے ہیں یہ ہیں ہمارے لائن اور نیوٹل جو ہماری مین آ رہی ہے ان کیبلز کو ان وائرز کو ریموو کرنے سے پہلے آپ نے ان کو مین لائن سے ڈسکنیکٹ کروانا ہے جہاں سے بھی سرکٹ بریکر سے آ رہی ہیں یا سوچ سے آ رہی ہیں اس کے بعد یہاں سے لوڈ والی دونوں تارے اتار دیں یہ اتار دی ان کو اسی طرح سے یہاں سے باہر نکال دی گئی ہے ابھی ہم نے اس کا پریشر ریموو کرنا ہے ابھی ہم نے اس کا جو وارٹر پریشر ہے اس کو زیرو کرنا ہے جب یہ پریشر لیول زیرو ہو جائے گا تو پھر سیف ہوگا ہم آسانی سے پریشر سوچ کو کھول سکیں گے کوئی بھی ارجسٹیبل ریچ لے کر یا سپینر لے کر کانٹر کلاک وائز گھوانے کے گھواتے ہو اس کو کھول لیں گے تو ہمارا یہ پریشر سوچ ریموو ہو جائے گا اگر آپ اس کا پانی کا پریشر ریموو نہیں کریں گے اس کو پانی کا پریشر جو ہے اس کو ڈسچارج نہیں کریں گے تو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو یہ آپ کو زخمی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ہیوی پریشر ہوتا ہے پریشر سوچ کی کئی اقسام ہیں جس میں ڈائی افرام بیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر ڈائی افرام یوز کیا جاتا ہے کچھ کے اندر بیلو یوز کی جاتی ہے تو یہ والا سوچ جو ہے اس میں ایک ڈائیفرام یوز کیا جاتا ہے جب وہ پریشرائز ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس لیور کو اوپر اٹھاتا ہے تو یہ سپرنگ لوڈڈ ہوتا ہے سپرنگ کی مدد سے نیچے آتا ہے جو واٹر پریشر ہوتا ہے یا ائر پریشر ہوتا ہے وہ اس ڈائیفرام کو اوپر اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے آٹومیٹک سوچنگ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاس یہ فٹنگ آگئی اس کے بعد یہ ہے ڈائیفرام یہ ربر سیل کی طرح کسی بھی پریشر سوچ کے اندر جس وقت کوئی بھی پریشر اپلائی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس ڈائیفرام کو پریس کرے گا ابھی یہ ڈائیفرام یہاں سے ائر انٹر ہوگی ہوا داخل ہوگی یہ داخل ہونے کے بعد کیونکہ ابھی ہوا اس سائیڈ پہ تو ائر جو ہے وہ خارج نہیں ہو سکتی کسی سائیڈ سے اس کو راستہ نہیں ملتا تو وہ کیا کرتی ہے اس ڈائیفرام کو نیچے کی طرف پریس کرتی ہے تو جیسے ہی وہ پریس کرے گی ابھی دیکھیں یہ سپرنگ لوڈڈ ہے یہ پہلے ہم نے سپرنگ سے ٹینشن دے کر اس لیور کو نیچے کی طرف پریس کیا ہوا ہے تو جب پریشر نہیں ہے تو یہ پوائنٹ ملے رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ پامپ کو چلنا چاہیے تو جیسے ہی پریشر بنتا جائے گا وہ پریشر اس ڈائیفرام کو اوپر کی طرف دبائے گا تو جیسے ہی دبائے گا ابھی دیکھئے اس کے دبانے سے کیا ہو کیا رہا ہے تو یہ والا لیور جو ہے یہ اوپر اٹھتا ہے جیسے ہی اوپر اٹھتا ہے تو اس کا جو سوچنگ میکنزم ہے وہ اس ہیمر کو پیچھے لے کے آئے گا یہ دیکھئے جیسے ہی میں نے چھوڑا پریشر ڈاؤن ہوا اس سپرنگ نے نیچے دبایا تو کانٹیکٹ آرم ہمارے پر مل گئے اور اس طرح جو موٹر کا کنیکشن ہے پامپ کا کنیکشن ہے وہ ہو جائے گا جیسے ہی یہ پریشر دوبارہ سے بنے گا تو وہ یہ اس لیور کو کیسے اوپر اٹھائے گا جیسے پریس کرے گا پریس کرنے سے یہ دیکھے کانٹیکٹ آرم اوپن ہو رہے ہیں تو یہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے ہی پریشر آئے گا پریشر بنے گا اس سپرنگ کو پریس کرے گا اور ہیمر پیچھے ہٹ جائے گا اور جون جو پریشر ریڈیوس ہوتا جائے گا اس پر ٹینشن کم ہوتی جائے گی سپرنگ اس کو نیچے دباتا جائے گا تو یہ ان کا کھیل چلتا رہے گا جب بھی آپ نے ڈائے فرام کو فٹ کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے تاکہ اس میں سے ہوا کا اخراج نہ ہو سکے ہوا نکل نہ سکے تو اس میں کوئی اتنے بڑے فالٹ نہیں آتے زیادہ سے زیادہ کانٹیکٹ جو ہے یہ خراب ہو جیسے ہو سکتے ہیں تو کانٹیکٹ آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں یہ آن لائن آویریبل ہوتے ہیں آپ ریپلیس کر سکتے ہیں ورنہ یہ پریشر سوچ بھی اتنا کوئی مہنگا نہیں ہے آپ پریشر سوچ کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ چیٹر کر رہا ہوتا ہے سپارکنگ کر رہا ہوتا ہے تو سپارکنگ ہماری غلط سیٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ اس کو پراپرلی اڈجسٹ کر لیں گے تو کبھی بھی اس میں سپارکنگ کا آرکنگ کا ڈر نہیں رہے گا اس پریشر سوچ کا سارے کا سارا کام پریشر پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس میں لیکیج نہیں ہونی چاہیے کہیں سے سی پیج لیکیج یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو اس کے لیے کہہ ہے کہ ایک تو اس کو فل ٹائٹ کر دیں اتنا بھی ٹائٹ نہیں کرنا کہ اس کی جو روبر سیل ہے وہ ہی ڈیمیج ہو جائے تو یہ ڈیا فرام کو اچھے سے یہاں سے سیکیور کر دیں ٹائٹ کر دیں بعض قاتل یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے لیک ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹیفلان ٹیپ یوز کرتے ہیں اگر یہ اس سائٹ سے لیک ہو رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے سارے جتنے بھی اس کے سکریو ہیں ان کو برابر ٹائٹ کرنا ہے جب بھی ہم پریشر سوچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ چیزوں کی جانکاری ہونی چاہیے ایک تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈیڈ ہیڈ پریشر ڈیڈ ہیڈ پریشر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی وارٹر پامپ کا یا کسی بھی روٹری پامپ کا جو بھی پامپ آپ کے پاس ہے یہ اس کا میکسیمم پریشر ہے اس پریشر سے اوپر کبھی بھی آپ نے پریشر سوچ اڈجسٹ نہیں کرنا اس پوائنٹ پہ جا کے پامپ کی جو لیمٹ ہے اس سے اوپر وہ پریشر بنا ہی نہیں سکتا تو یا کیا ہوگا کہ پامپ ڈیمیج ہوگا یا اس کا جو موٹر ہے وہ ڈیمیج ہوگا یا کوئی اور نقصان کرے گا کوئی بلاسٹ بھی کر سکتا ہے ہمارا پریشر ٹیک ڈیمیج ہو سکتا ہے تو وہ ڈیڈ ہیڈ پریشر اس سے بچانا ہے یہ ہے. میکسیمم لیمٹ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے وہ میکسیمم آلاوڈ پریشر ہوتا ہے میکسیمم آلاوڈ یا میکسیمم آلاویبل پریشر ہوتا ہے یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو کہ آپ کی سیسٹم کا ورکنگ پریشر ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم سکسٹی پی ایس آئی پریشر یوز کر سکتے ہیں تو نارمالی جو ہے 한국 40 60 یا 30 50 یہ پریشر یوز کیے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے cut in pressure اور cut off pressure یہ ان pressures کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کی setting کریں گے اور اسی پہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ان دو pressures کو دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے cut in pressure اس کو reset pressure بھی کہتے ہیں reset pressure بھی کہتے ہیں cut on pressure بھی کہتے ہیں یہ وہ pressure ہوتا ہے کہ جب آپ نے گھر کے اندر جو آپ نے پانی کی وائرنگ کی ہوئی ہے اس کا جو مینیمم پریشر جو کم سے کم پریشر ہوتا ہے جو کہ آپ کے ریزروائر میں مینٹین کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمارے پمپ نے مینٹین کر کے رکھا ہوتا ہے وہ مینیمم پریشر یہ کم سے کم پریشر جس پہ آکے دوبارہ ہمارا پمپ پھر سے چل پڑے اور ایک ہوتا ہے کٹ آف پریشر اور اس کو ٹرپ پوائنٹ بھی کہتے ہیں ٹرپ پوائنٹ یہ وہ میکسیمم لیمٹ ہوتی ہے کسی بھی وارٹر پمپ کہتی ہے جہاں پہ پمپ ہمارا چلنا بند ہو جاتا ہے تو یہ ٹرپ پوائنٹ اور کٹ آف پریشر بھی کہا جاتا ہے نارملی یہ جو سیٹنگ اس کی آتی ہے وہ تیس پچاس یا چالیس ساٹھ پی ایس آئی یہ تیس پچاس کیا ہے کہ یہ ہے کٹ ان پریشر یا ری سٹ پریشر اس پہ ہمارا جو پمپ ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس پہ جا کے ہمارا پمپ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے تو یہ دو پوائنٹ یہ ہے اس کا ورکنگ ونڈو چالیس پی ایس آئی اور ساٹھ پی ایس آئی ابھی اس کی سیٹنگ کیا ہے کچھ پریشر سوٹ کیوں ہیں اس کے اندر یہ دو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں ایک یہ بیس لائن پریشر ہے جو نارمل ورکنگ پریشر ہے مینیمم پریشر ہے یہ کم سے کم پریشر کی مقدار کو سیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پر آٹھ ہیم ایم کا ایک نٹ لگا ہوا ہے اس کو آپ دائن سیٹ پہ گھمائیں گے تو پریشر بڑھے گا بائن سیٹ پہ گھمائیں گے تو پریشر کم ہوگا اس کا ایک ٹرن اگر آپ دائن سیٹ پہ گھمائیں گے تو اڈھائی پاؤنڈ 2.5 پی ایس آئی پریشر بڑھے گا دائن سیٹ سے کر کے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس سپرینگ کو ٹینشن دے کر نیچے کی طرف لا رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ چار ٹرن اس کے رائٹ سائیٹ پہ گھما دیں گے کلاک وائز گھما دیں گے تو یہ دس پی ایس آئی پریشر بڑھ جائے گا ابھی دس پی ایس آئی پریشر بڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہے ہمارا زیرو پی ایس آئی تو یہ جو منیمم لیول ہے پہلے یہ سیٹ تھا تیس پی ایس آئی پہ تیس پی ایس آئی پہ آپ کا پمپ سٹارٹ ہوگا اور تیس اور بیس کا ڈیفرنس ہوتا ہے بیس پی ایس آئی اس میں تیس میں بیس ایڈ کریں گے تو پچاس پی ایس آئی پہ جا کے ہمارا پمپ جو ہے وہ آف ہو جائے گا کیسے تیس پی ایس آئی پہ یہ پوائنٹ ملیں گے اور جب پچاس پی ایس آئی ہو جائے گا تو یہ پوائنٹ ایسے اوپن ہو جائیں گے پوائنٹ اوپن ہوئے پمپ آف ہو گیا پریشر کم ہوتا گیا جیسے ہی کم ہوتے ہو پھر اس پوائنٹ پہ آئے گا یہ پھر سے اس کو آن کروا دے گا یہ اس کی ٹوٹل تھیوری ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ ہے دیفرنشل سیٹنگ اور یہ تیس اور پچاس کے درمیان یہ اس کا ورکنگ پریشر بھی کہا جاتا ہے دیفرنشل پریشر بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہ تیس پی ایس آئی سے لے کے پچاس پی ایس آئی کے درمیان اور اگر آپ نے اس کو مزید چار ٹرن گھما دیا یعنی تیس سے آپ نے چالیس پہ لے گئے تو اوپر والی لائن ہماری ساٹھ پہ جلی جائے گی تیس اور پچاس یا چالیس اور ساٹھ اگر آپ چالیس سے ساٹھ کے درمیان کام کر رہے ہیں یہ سیٹنگ آپ نے چالیس پہ کر دی اور آپ نے اس کو گھمانا شروع کر دیا ہر چار ٹرن دس پی ایس آئی بڑھا دیں گے آپ نے چار ٹرن گھما دیئے تو چالیس سے پہلے ساٹھ چل رہا تھا ستر ہو جائے گا اسی ہو جائے گا کبھی بھی پریشر سوچ کو بیس اور ساٹھ سے زیادہ سیٹ نہیں کر رہا یہ نہیں ہے کہ اس کو بیس پہ سیٹ کر لیا جو مینیمم پریشر ہے اس کو اس لیول پہ سیٹ کر دیا اور اس کو گھماتے گھماتے آپ ساٹھ پہ لے گئے تو یہ کیا ہوگا کہ ڈیڈ ہیڈ پریشر کی طرف لے جائے گا پمپ کا جو ورکنگ ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ چلتا رہے گا پمپ ہمارا بہت دیر تک چلے گا اس کو زور لگانا پڑے گا اس سے ہمارا پمپ بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں موٹر بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے کچھ اور بھی نقصان ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیفرینشل پریشر سیٹنگ ہے آپ نے جب اس کو سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو فلی اس کو لوس کر دینا ہے یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے فلی لوس کر دیں اور آہستہ آہستہ اس کو سیٹ کرتے ہوئے جب آپ کے ورکنگ پرپ کا جو منیمم ریکوائیڈ پریشر ہے وہ مینٹین ہو جائے وہاں پر سیٹ کر دیں تو وہ آپ کا بیس لائن پریشر ہو جائے گا منیمم پریشر ہو جائے گا ایکچول ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اس کو فٹ کرتے ہیں تو یہ سپرنگ اس کو نیچے کی طرف پریس رکھتا ہے اس کی مدد سے ہم بیس لائن پریشر کو سیٹ کرتے ہیں جو منیمم پریشر ہوتا ہے جہاں پہ آکے اس نے کٹن ہونا ہے جو ائر پریشر یہاں سے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے اوپر اٹھاتا ہے اس سپرنگ کو تو یہ سپرنگ اور ائر پریشر آپس نے ایک دوسرے کے اپوز کرتے ہوئے اگر ائر پریشر بڑھے گا تو یہ اس کو ڈسکولیکٹ کروا دے گا اگر ہمارے سپرنگ کی ٹینشن بڑھ جائے گی یعنی پریشر کم ہوا سپرنگ کی ٹینشن بڑھ گئی جیسے سپرنگ کی ٹینشن بڑھی اس نے کیا کیا اس کو پھر سے کانٹیکٹ کروا دیا اس کو آپ ٹائٹ کرتے جائیں آہستہ آہستہ سلولی سلولی ٹائٹ کریں کب تک کہ جب یہ سوچ آٹومیٹکلی پریس ہو کر یہ اگلے پوائنٹ کے ساتھ میک کر جائے آپ اس کو سیٹ کرتے جائیے ابھی ہم کیا کریں گے یا تو ہم اس یونین کو کھول کے تو یا اس نٹ کو کھول کے دونوں میں سے کسی کو کھول کے جو اس ٹینک کے اندر جو پانی کا لیول ہے اس کو ریویوز کریں گے ابھی میں اس نٹ کو کھولتا ہوں تو اس میں سے جتنا پانی ہے ہم نے وہ پانی ریموو کرنا ہے ابھی اس جگہ پر ہم ٹیفلون ٹیپ کو یوز کریں گے اس جگہ پر ٹیفلون ٹیپ استعمال کیجئے کیونکہ اس جگہ پر ہائی ائر پریشر ہوتا ہے تو اس میں سے لیکیج نہیں ہونی چاہیے اوور کائٹ نہیں کرنا ابھی یہاں سے جو لائن والی دعا ہے جو لائن اور نیوٹرل ہیں ان کو یہاں پر لے آئیے اور اس جگہ پر اس کو کنیکٹ کر دیجئے ابھی ہم نے یہ نیوٹرل اور لائن کنیکٹ کر دی ہیں تو ابھی ہم جو وارٹر پاپ کی وائرز ہیں ان دونوں کو یہاں پر کنیکٹ کریں گے سو وارٹر پاپ کی جو دونوں وائرز ہیں اس کو ہم یہاں پر کنیکٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ہمارے کنیکشن کپلیٹ ہو گئے ابھی ہم نے اس کی پریشر ایڈجسمنٹ کرنی ہے ہم نے یہاں پر یہ بڑا سپرنگ لگا دیا اس کے اوپر واشر لگا دی نٹ لگا دیا اور اسی طرح ڈیفرینشل والا بھی ہم نے نٹ بلکل لوز رکھا ہے اس کے نیچے واشر ہے سپرنگ ہے اور سکرو ہے اور یہاں پر سپرنگ ہے اوپر واشر ہے اور اس کے اوپر سکرو ہے ان کو ہم نے سیٹ کر دیا اب یہ دیکھئے تو یہ بلکل فری موو کر رہے ہیں اس میں سپرنگ کی ٹینشن نہیں ہے آپ نے اس کو اس طرح سیٹ کرنا ہے پہلے اس کو آپ ایسے رکھئے اس کو تھوڑا سا پریس کر دی دی ایسے پریس کریں گے دیکھیں سپرنگ بلکل لوز ہے آپ نے اس کو اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ سپرنگ کم از کم اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے اگر اس کو ٹینشن نہیں بھی دے رہا تو اس کو کم اس کم اس کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے جو بڑے والا سپرنگ ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو سیٹ کریں کہ یہ دیکھیں سپرنگ ابھی بھی لوز ہے یہ آپ نے اس کی منیموم سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ سپرنگ اور نٹ اور واشر یہ ٹچ ہو گئے ہیں اس کی الیکٹرکل پاور آن کرتے ہیں جیسے میں نے پاور اپلائی کی تو یہ دیکھیں پمپ چلنا شروع ہو گیا ہے ابھی اب انتظار کریں گے کہ کب جا کے اس کا ائر پریشر ہے وہ اس کو اٹھا کے بند کر دیں دیکھیں یہ بند ہو چکا ہے ابھی ہم چیک کر لیں گے جو ہماری پائپ لائن کے اندر پریشر ہے وہ ہمیں قبول ہے یا نہیں اگر وہ پریشر ہمیں اس سے زیادہ چاہیے تو ہم اس کو مزید ایک ٹرن دیں گے تو اڑھائی پی ایس ای 2.5 پی ایس ای بڑھے گا دو ٹرن دیں گے تو پانچ پی ایس ای پریشر بڑھے گا اگر آپ چار ٹرن دے دیں گے تو دس پی ایس ای پریشر بڑھے گا لیکن آپ نے اس سکریو کو ٹائٹ نہیں کرنا ڈیفرینشل پریشر کو آپ نے نہیں چھیلنا کوشش کریئے اس سے یہ ہے کہ پمپ کی لائف جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ابھی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اتنا اس کو گھمانا ہے کہ صرف اور صرف سپرنگ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں اب یہ دیکھیں سپرنگ فری ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں پہ اگر آپ نے اس سوچ کو یہ ٹائر پریشر کا جو ائر پریشر ٹینک ہوتا ہے وہاں پہ لگانا ہے تو وہ ایک الہیدہ بات ہے تھوڑا سا اور گھما کے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں پھر پانی کا پریشر چیک کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پریشر جو اس نے بنایا ہے وہ ٹھیک ہے یا ہمیں اس سے زیادہ پریشر چاہیے تو پریشر بڑھانے کے لیے جو مین پریشر سسٹم پریشر ہے وہ آپ اس سے بڑھائیں گے پورے کا پورا ڈیفرینشل پریشر وہ آپ اس چھوٹے سکریو سے بڑھائیں گے میل پریشر پورے سسٹم کا جس میں کٹ آف اور کٹن دونوں اوپر جائیں گے یا نیچے آئیں گے آپ اس سے سیٹ کریں گے اب یہ دیکھتے پریشر ہے لیکن تھوڑا ہے اب یہ دیکھتے پریشر ہے لیکن تھوڑا ہے اب یہ دیکھتے پریشر ہے وہ تھوڑا ہے ہمیں اس کا پریشر تھوڑا سا بڑھانا ہے تاکہ اگر آپ کے پاس دبل سٹوری ترپل سٹوری ہے تو وہاں پہ پریشر پہنچنا چاہیے پریشر بڑھانے کے لیے ہم کیا کریں گے اس کو تقریباً اگر میں نے پانچ پی ایسا ای پریشر بڑھانا ہے تو اس کو دو ترن دے دوں گا یہ دیکھئے ہافٹرن یہ ایک ترن دے دیا یہ دیٹھ ٹرن ہو گیا یہاں پہ دو ترن دے دیا تو دو ترن دینے پہ جو پریشر ہے وہ تقریباً پانچ پی ایسا ای بڑھ جائے گا میں نے اس کو عام کیا اب یہ دیکھیں یہ ڈایا فراغ اس کو اوپر اٹھا رہا ہے ابھی ہم نے کیا کیا ہے کہ جو سپرنگ سے اس کو پریس کیا تو جو ائر پریشر کو ہم نے اپوز کیا جو ائر پریشر نیچے سے بلڈ ہو رہا ہے اس کو ہم نے رکاوٹ پیش کیا اس سپرنگ کے ذریعے تو ابھی ہم چل کے پانی کا پریشر دیکھتے ہیں اگر وہ ہمارے میں ایکسیپٹیبل ٹھیک ہے اگر یہ وہ پریشر زیادہ ہوگا تو ہم اس کو کاؤنٹر کلاک وائز اُلٹے ہاتھ پر چکر دیں گے تو پریشر کام ہونا چاہیے شروع ہو جائے گا چلیں ابھی دیکھتے ہیں اب یہ دیکھئے تو یہ پریشر کافی ہمیں قابل قبول ہے اگر آپ نے مزید پریشر بڑھانا ہو اس بڑے سپرنگ کو دو ٹرن اور دے دیئے یا ایک ٹرن دے دیئے اگر دیکھتے ہیں کہ پریشر بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ کاؤنٹر کلاک وائز گھما لیں گے اگر ابھی دیکھیں پریشر اس میں پرابلم کیا آئے گی اگر پمپ چل رہا ہے لگتار چل رہا ہے لیکن یہ کٹ آف نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ائر لیک ہو رہی ہے جو اس میں جو ائر پریشر ہے وہ نہیں بن رہا تو ائر پریشر بلڈ کروانے کے لیے یہاں پر ٹیفلان ٹیپ کا یوز کیجئے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے اگر معلوماتی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اگر فیوچر میں میری ویڈیو دیکھنی ہو تو بیل آئیکن بٹن پرس کر لیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ بکس میں لازمی لکھیں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ